آج کے وقت اگر آپ چرنوبل کو دیکھو تو بلکل کسی گو سٹی کا منظر پیش کرتا ہے وہاں سڑکے بلندوبالا بیلڈنگز تو ہیں لیکن بلکل ویران پڑی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہائیلی ریڈیشن ایریا ہے اور کوئی بھی ہومن بینگ وہاں پر زیادہ دیر تک سوائیب نہیں کر سکتا ریسنٹلی آپ نے سنا ہوا کہ جیسے جیسے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کا سما ہوا ہے یو ایس نے آہستہ آہستہ اپنے ڈیپلومیٹس کو ایکویشن سٹارٹ کر دیا ہے یو ایس نے کہا ہے جو بھی ان کے ڈوپلومیٹس ہیں یوکرین میں ان کو نکالو اور اپنے سٹیزن کو بھی یہ وارن کیا ہے کہ وہ یوکرین کو سفر نہ کریں اس سب کے علاوہ یو ایس نے آٹھ ہزار پانسے سولجر تیار کر رکھی ہیں اسی بیس کے لیے مطلب اگر یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہو جاتی ہیں تو وہ فوراں اپنے ڈیپلومیٹس تو باہر نکال پائیں ناؤ یہ بات ہم نے کر لی یو ایس کی مگر یوکرین کے پاس یہ لگزری نہیں ہے کیونکہ یوکرین کے لوگ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے کیونکہ یوکرین ان کا اپنا گھر ہے اور روس اور یوکرین کی لڑائی بس ایک ایسی سائٹ کو لے کر ہونے والی ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ہے چرنوبل جی ہاں دنیا کے سب سے زیادہ ریڈیو ایکٹیف سائٹ کوئی بھی ہومن بینگ وہاں پر زیادہ دیر تک سروائیب نہیں کر سکتا مگر ہو سکتا ہے چرنوبل کے لیے روس اور یوکرین ایک کڑی جنگ لڑے اور پیوٹن پیوٹن کے لیے بہت اہم ہے چرنوبل کو قبضانہ مگر یہاں پر آپ پوچھیں گے کہ ایسی جگہ ایسا علاقہ جہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں بلکل خالی ایریا ہے بنجل زمین ہے وہاں پر ہائیلی ریڈییشن ایریا ہے اس کو لے کر ولادی مرتبط کیوں اتنا ولادی مرتبط کیوں اتنا کیوں وہ ہیں اس کو کیوں قبضانہ چاہتے ہیں اسی ٹوپک کو لے کر آج ہم ڈسکس کریں گے چرنوبل ایک ہسٹورک جگہ ہے یوکرین میں چرنوبل رسیا کا پارٹ نہیں ہے یوکرین کا پارٹ ہے مگر ہاں جب یو ایس ایس آر سویت یونین ٹوٹا نہیں تھا چرنوبل پارٹھا رسیا کا 1992 میں جب سویت یونین ٹوٹا چرنوبل اور یوکرین کا کیپٹل کیے بہت قریب قریب ہیں اس لئے پوتن یہ چاہتے ہیں کہ پہلے چرنوبل کو اٹیک کریں اور قبضہ اور بعد میں وہ قبضہ لیں کیے کو اگر آپ نقشہ میں دیکھیں چاہیں یہ ہے کیے اور یہ ہے چرنوبل اور چرنوبل کے سپاس ہی برکل لگتا ہے بیلروس کا بارڈر اور بیلروس جو ہے وہ روس کا بہت بڑا علائے ہے مطلب بہت زیادہ دوستی ہیں روس اور بیلروس میں چرنوبل کو قبضہ آنے کے لئے دوسری طرح یوکرین نے اپنا کیپٹل کیوک کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے تاکہ کسی بھی صورتحال سے بچا جا سکے یوکرین یہ چاہتا کہ اگر ریشیا چرنوبل پر اٹیک کریں گے تو ہم ان کو زیادہ تیر تک وہاں روکے رکھیں گے یہاں یہ چرنوبل ہے اور ریشیا کا یہ پلان ہے کہ وہ بیلروس کے راستے سے چرنوبل پر اٹیک کریں اور یوکرین کا یہ کہنا ہے کہ ہم ریشیا کی جو ملٹری ہے وہاں وہ ان کو چرنوبل میں روک کے رکھیں گے کیونکہ یہ ایک ہائلی ریڈیشن ایریا ہے اور کوئی بھی ہومن بینگ یہاں پر زیادہ تیر تسوائیب نہیں کر سکتا اور یوکرین کا پلان بھی یہی ہے کہ جو بھی ریشن سولجر آئیں گے ان کو چرنوبل میں روک کے رکھیں گے تاکہ وہ اس ریڈیشن سے ایفیکٹ ہو جائے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چرنوبل کتنا زیادہ اہم ہے مگر رشیا بیلروس کے ساتھ ملک اور اس ایریا پر قبضہ کر کے رہے گا پوٹر نے یہ کہا ہے تو کیا واقعی ایسا ہو پائے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب گار بیسیو آل چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں